السلام علیکم دوستو میں ہوں رزوان خان سال دوہزار چوبیس عام انتخابات کا سال ہے پاکستان میں الیکشن کی گہمہ گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے مختلف پارٹیوں کے امیدوار بھی روٹوں کو منانے چل پڑے ہیں مختلف مقامات پر جہاں پر روٹوں کو منانے کا سلسلہ جاری ہے تو وہیں پر امیدوار سپورٹر ووٹر سب ہی بڑے پرجوش دکھائی دیتے ہیں اور اپنے اپنے حامیوں کے حق میں نارے بازی بھی کی جا رہی ہے پاکستان عوامی تحریک سے تعلق رکھنے والے ایک محنت کش کی داستان لے کر آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں جس نے اتنی محنت کی گھروں میں رنگو روگن کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا رہا اور اپنی پارٹی کے ساتھ لازوال محبت کا اظہار بھی کرتا رہا اور ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا جس کا رزلٹ آج یہ ملا کہ آج پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے اس کو صوبائی اسمبلی کے امیدوار کے طور پر ٹکٹ دیا گیا ہے اور وہ اپنی کمپین بھی کرتا ہے میرے ساتھ موجود بھی ہیں سجاد بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا بڑے اچھے ماشاءاللہ لگ رہے ہیں آپ بتائیے گا محنت مزوری کر رہے ہیں یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو رنگو روگن ہو رہا ہے یہ بھی سجاد بھائی ہی کر رہے ہیں سجاد بھی بتائیے گا کہ کیا کہیں گے آپ جو ہے پارٹی نے لازوال محبت کو دیکھتے ہوئے آپ کو ٹکٹ دے دیا ہے یہ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ہے رضوان بھائی کہ آپ ہمارے پاس آئے تو الحمدللہ جی دیکھیں شروع دن سے ہم پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ ہیں اور ڈانٹر تحرک آج صاحب کا جو ازن ہے اس کے ساتھ چل رہے ہیں اور گھر گھر پیغام جو ہے نا قائد انقلاب کا وہ ہم پچا رہے ہیں اور پارٹی نے میں سمتا ہوں کہ میرے لیے یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ پارٹی نے ایک عام ورکر کو ٹکٹ دیا اور میں پی پی ایک سو تئیس سے امید بار سبائی اسمبلی ہوں اور انشاءاللہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اور دو سب آپ کی کافی محبتیں ہیں اور انشاءاللہ اچھا رزرٹ دیں گے سجاد بھئی یہ تو بڑے پیسے والا اور مال اور دولت کے لیے جو ہے بنایا گیا ہے سرمایہ داروں کی دوڑ میں آپ کیسے چلیں گے کیونکہ آپ کے پاس تو وسائل بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں دیکھیں الحمدللہ کہ ڈاکٹر تحرم کارکی صاحب جو ہے نا ہم جو ہے نا جو بات کرتے ہیں یہ اس سسٹم کی یہ جو نظام ہے نا رب صاحب نے شروع دن سے کہا تھا کہ سرمایہ درانہ جگیر درانہ جو نظام ہے نا اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور اس کی مثال آپ کے سامنے میں خود کھڑا ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے عام ورکر کو ٹکڑ دیا نہ تو میرے وسائل حضرت صاحب کے جیسے کہ الیکشن لڑا جا سکے ہم نے یہی کلچر ختم کرنا ہے دیکھیں عام بندہ ہی عام بندے کے مسائل کو سمجھ سکتا ہے جو امیر لوگ ہیں ان کو وہ تو سونے کے چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں ان کو کیا پتا کہ گھر کے مسائل کیا ہے جب بجلی کا بل آتا ہے جو آج پاکشان کے حالات ہیں تو میرے خیال جو روٹی بھی دور ہوتی نظر آ رہی ہے تو میں ایک سمجھتا ہوں کہ جب تک عام آدمی سیاست میں نہیں آئے گا ملک کا تبدیلی یا کوئی بھی نظام بدل نہیں سکتا اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انقلاب آیا وہ عام آدمی کی وجہ سے ہی آیا ہے اور انشاءاللہ ہم وہ کوشش کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے ہم نے احتمام اجد کر دی ہے اور الحمدللہ احمدان میں آگئے ہیں ہمارے پاس پیسہ تو نہیں ہے نہ ہمارے پاس گاڑیاں ہیں لیکن اب عام آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے جیسے بندوں کو لانا چاہتا ہے یا وہی جگہ درانہ نظام کو دبارہ اپنے آپ پر مسلط کرے گا اور پھر ان کے غلام بننا چاہتا ہے پھر کتنے پیسے کمال لیتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر جی الحمدللہ میں مہینے کا جو ہے نا تقریباً چالیس پنتالیس ہزار پیہ کمال لیتا ہوں تو شکر ہے اللہ تعالیٰ نے عزت کی روٹی دی ہے دیکھیں آپ کے سامنے ہے میرا کوئی اور بیجنس نہیں ہے میں یہی کام کرتا ہوں چھوٹے لیبل کا اور شکر ہے اور پارٹی نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے پارٹی کی جانب سے آپ کو کون کون سے وسائل جو ہے وہ دیئے گئے ہیں کہ آپ الیکشن میں کانٹیسٹ کریں پارٹی کی جانب سے دیکھیں ہمیں جو ہے نا اپنی حرج یا جیس سے کوئی بھی سروکار نہیں ہیں ہم نے اپنے قائد کا پیغام جو ہے نا ہر گھر میں پچانا ہے کہ چیرے نہیں نظام بدلو کیونکہ دیکھیں نظام بدلا جائے تو جائے گا تو یہ سسٹم چل سکے گا اب تو بلکہ ہر پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ سسٹم کو چینج کیا جائے چینج کیا جائے کیونکہ یہ سسٹم جو ہے نا پاکستان تو آگے نہیں لی جا سکتا تو انشاءاللہ تعالیٰ اب عوام میں سیاسی شعور آ رہا ہے اور بہت دن دور نہیں کہ جب ڈاکٹر تاہل کازی صاحب کا جو بیانیاں ہے نا بلکہ سچ ثابت ہو گیا ہے ہر پارٹی اب بار رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں انقلاب آئے گا ہلکہ 123 کمالیا سے الیکشن کونٹسٹ کر رہے ہیں کمپین کیسی جا رہی ہے کمپین ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے سارا دن آپ کام کرتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں تو کمپین کے لیے ٹائم کیسے نکال دیں دیکھیں جی ہم جہاں پہ بھی کام پہ جاتے ہیں سب سے پہلے پہلے تو اپنے کام پہ دو جو دیتے ہیں اس کے بعد ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم الیکشن میں کڑے ہیں ہمیں بھی ووڑ دے دیں تو الحمدللہ کافی دوست ہمارا ساتھ بھی دے رہے ہیں اور دیکھیں مخلص دوست کافی ہے ہماری منحاج القرآن ملیقے منحاج القرآن جوت لیگ وومن لیگ ہمارے اپنے چھے فورم ہے اس کے علاوہ بز میں سرور ایک ان ویلفر ٹرس کے نام سے میں نے ایک انجیو ادھر کمالیہ میں چلا رہا ہوں ان کا بھی اچھا خاصا بول ہے اور اور بھی کافی حلقوں سپورٹ مجھے مجود ہے اور میری برادری دوست احباب حلقہ اور انشاءاللہ ہم اچھا الیکشن لڑیں گے اپنے ووٹرز کو سپورٹرز کو کیا میسی دیں گے دیکھیں ووٹر اور سپورٹر کو میسیج یہی ہے کہ میں بلکہ کمالیہ کی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں وہ سلسل انہی چہروں کو بار بار دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ چہریں ان کو کچھ نہیں دے سکتے اب اپنے جیسے بندیوں کو ازمائیں اور انشاءاللہ ہمارا پاکستان بھی ترقی کرے گا اور کمالیہ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ زلہ بھی بنے گا اور اور زیادہ ترقی کرے گا بلکل جیسے کہ آپ نے بات سنی کہ سجاد مسعود امیدوار برائے سبائی اسمبلی حلقہ 123 کمالیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف گھروں اور چوک چراہوں میں جہاں پر بھی ان کو کام ملتا ہے وہاں پر رنگو روگن کر کے اپنی بیوی بچوں کا بھی پیٹ پالتے ہیں اور اس وقت سبائی اسمبلی کے امیدوار بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ عام آدمی ہی عام آدمی کی پریشانیوں کو سمجھ سکتا ہے اور جو جاگیردارانہ نظام ہے اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لئے یہ خود میدان میں آئے ہیں اور ڈاکٹر تحرل قادری کا بھی ان کی جانب سے شکریہ دا کیا گیا ہے کہ انہوں نے ان کے انتھک محنت اور جو ہے پارٹی کے لئے قربانیاں اس کو مد نظر رکھتے ہیں ان کو ٹکٹر دیا ہے اور جیت کے لئے بھی خاصے پورجوش دکھائی دیتے ہیں